دوستو میں ہوں عبدالباسط مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ طاقتیں دنیا میں ایسی ہیں جو پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتی ہیں ان کو پاکستان کو کیاس میں رکھنا چاہتی ہیں اور پھر ہمیں ہمارا جو نیوکلر ویپنز پروگرام ہے اس پہ بھی ان کی نظر ہے اور اس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارت تو خیر ہے ہی ہے ہمارا ایک ہمارا ہوسٹائل نیبر ہے اور اس کے ساتھ ہمارے جس قسم کے ڈسپیوٹس ہیں اس سے واضح بڑا ہوتا ہے وہ کب چاہے گا کہ پاکستان ترقی کرے آگے بڑھے اسی طرح امریکہ کی بھی ایک پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے اور اس وقت بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں یہی ایک لحاظ سے اکنومک پریشر میں رہے اور پھر پاکستان کے لوگوں کے درمیان اور آرمی کے درمیان خاص طور پر ایک خلیج پیدا ہو اور ہماری آرن فورس کمزور ہوں اب ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں ہمارے اس وقت کے جو آرمی چیف ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور جب نو مئی سے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا اس کے بعد ایک لحاظ سے کیمپین زیادہ شروع ہمیں ہو گئی ہے جنرل آسم مونیر صاحب کے خلاف تو یہ باتیں مطلب آپ دیکھئے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں میرے خود پالیسی ڈیفرنسز جب رہتے ہیں تو میں ان کو ایک معذب دائرے میں رہ کر کرٹیسائز بھی کرتا ہوں مثال کے طور پر جب جنرل باجوہ صاحب انہوں نے بھارت کے ساتھ سیس فائر ایگریمنٹ کیا تو میں نے اس کو اپنلی کرٹیسائز کیا کہ وہ وقت نہیں تھا کرنے کا اور جب انہوں نے بیک چینل ڈیپلومسی بھی کیا جید دوول کے ساتھ تو میں نے اس کو بھی تنقید اس پہ بھی تنقید کی کیونکہ میرے خیال میں اس وقت مناسب نہیں تھا تو پالیسی میٹرز پہ تو آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن کسی انڈیویجور کو پک کر کے اور ایسا میریٹیب بنانا شروع کر دیں کہ فوج کے اندر سے خوزانہ خاصتہ کوئی بغاوت ہو گئی ہے اور کچھ کور کمانڈرز جو ہیں وہ ان جنرل آسم مونیر کی لیڈرشپ کو نہیں مان رہے یہ بیانیاں اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں بھارت ہی پیش پیش ہے اور ہمارے اپنے بھی کچھ لوگ ہیں پاکستانی وہ بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں اس بیانیوں کو بنانے میں لیکن میں مجھے اس بات تو میرا کامل یقین ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ہماری فوج بڑی ڈسپٹرنٹ فوج ہے اور جو ہے جو نیریٹیب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنرل آسم مونیر کا یہ جو تقروری ہے وہی لیگل ہے وہ تو ریٹائر ہو گئے تھے اس سے پہلے میں بھی لوگ کر چکا ہوں اسے دوبارہ میں یہ جو ہے وہ ان آرگومنٹس کو نہیں ان آرگومنٹس کو نہیں دورانا چاہتا لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح دیکھئے مثال کے طور پر اب ظلم خلیل خلیلزاد ہیں ان کو ہم سب جانتے ہیں یہ اغوان امریکن ہیں اور یہ امریکہ کے سپیشل انوائی بھی رہے ہیں اغوانستان ان پاکستان اور میں خود بھی کچھ ملاقات میں دفتر خارج میں بیٹھا تھا جن میں یہ شامل تھے اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا پاکستان سے متعلق کیا خیال ہے یہ پاکستان کو کس طرح دیکھتے ہیں اور ان کے اور اب یہ اپنے ٹویٹر پہ جو ہی ٹویٹس کر رہے ہیں یوں پیش کر رہے ہیں کہ ان سے زیادہ تو پاکستان کا کوئی ہمدرد ہی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف منیر needs to design and elections must be posted for a specific date without the first the second is unlikely without these issues پاکستان's economic political and security crisis will only worsen. بھئی پہلے تو یہ ہے کہ چلی ایک comment تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن آپ کے اپنے credentials کیا ہیں کہ آپ پاکستان کو ہمارے آرمی چیف کو یہ مشروع دے رہے ہیں اور یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ ہم اس کو حل کریں گے کوئی یہ issue نہیں ہے کوئی contagious issue نہیں ہے جہاں تک میرا خیال ہے اب ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک irresponsible سا بیان کل پرسوں دے دیا تھا کہ عاصم منیر صاحب یہ سب کروا رہے ہیں اور وہ ہی نہیں چاہتے کہ میں واپس آؤں اس قسم کی باتیں آہ ہیں آپ کے ٹھیک ہے differences جو باجوہ صاحب کے ساتھ آپ کے تھے ایک تھا کہ آپ ان کو تو life extension دینے کے لیے بے تیار تھے تو اس قسم کی باتیں مناسب نہیں ہیں پھر یہی ظالم غریصات آگے بھی کرتے ہیں کہ جنرل منیر has mishandled his job and alienated the public he also has lost the support of many senior pakistanis some resented him from the beginning because of the unfortunate manner of his appointment as army chief many senior officers believe that منیر is overly beholden to sharif and bound to do his bidding منیر's mismanagement of the situation especially in the last few days has caused several senior officers including some core commanders to threaten to design اب اس قسم کی افواہیں create کرنا اور ہم یہ ظلم خلیل ذات کی جو ہے اور ہمارے ہاں یہ وائرل ہوئی ہیں یہ ظلم خلیل ذات کی یہ ٹویٹس ہر کوئی اس کو forward کر رہا ہے اور comment بھی کر رہا ہے as if کہ یہ ظلم خلیل ذات کوئی بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ ضرور ہے کہ یہ اس وقت mouthpiece ہے کسی official position میں تو اس وقت یہ نہیں ہے لیکن یہ mouthpiece ہے سی آئی اے کا state department کا اور سبھی ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی طرح chaos میں جائے اور ایک لحاظ سے وہ پھر اس کو manage کریں اور اور control کریں سی پیک کے سی پیک جو ہے وہ compromise ہو اس پہ آگے بات نہ بھڑ سکے کشمیر پہ ہم بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اور چائنہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں دراریں پڑیں تو ایک بڑا ان کا clear cut ایک message ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ اپنی اتنی زیادہ polarized چونکہ ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے اور ہم اپنے جو blinkers ہیں political blinkers وہ ہم نے پہنے ہوئے ہیں اور ہم ادھر ادھر دیکھنے کی صلاحیت ہی ہم نے کھو دی ہے اور خاص طور پہ کچھ افراد کو تو مجھے مجھے تعجب نہیں ہے بلکہ میں حیران ایک لحاظ سے پریشان ہوتا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں ٹھیک ہے ہمارے سیاسی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کی بات سے اتفاق بھی نہیں کر سکتے بٹ اس کا مطلب ہرگز یہ ہی نہیں ہے کہ ہم وہ باتیں کہنا شروع کر دیں جو ہماری ریاست کو برہائی راست نقصان پہنچا رہی ہیں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی پھر کیوں جو ہے establishment ان سارے معاملات میں جسپی رکھتی ہے اور کیوں اپنے آپ کو withdraw نہیں کرتی بھئی آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ neutral نہ ہو وہ جو ہے چیزوں کو control کریں کبھی عمران خان بھی یہی کہتے ہیں کہ جو neutral کو neutral کوئی نہیں ہو سکتا جب وہ neutral neutral ہوتے ہیں تب بھی آپ کو issue ہے جب neutral نہیں ہوتے تب بھی آپ کو issue ہے تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہماری جو سیاسی مطلب آرمی کے issues ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن question یہ ہے کہ کیا political ہمارے politicians نے کوئی کام کیا ہے صحیح معنی معنوں میں کہ جو اپنے political parties ہیں ان کو ہی institutions بنا دیں کوئی political جو ایک لحاظ سے کوئی انہوں نے ہمیں کبھی یہ اعتماد دیا ہے کہ ہمارے politicians جو ہیں صحیح معنوں میں ایک government government good governance provide کر سکتے ہیں corruption free ملک دے سکتے ہیں ایسی باتیں میں نظر نہیں آتی تو اس وجہ سے اس وقت جو بیانیاں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جنرل آسم منیر کے خلاف کی ان کی appointment illegal یہ ساری بھیمانی باتیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ پہلے میں اپنے ایک بی لوگ میں اس کو explain کر کر میں نے کر چکا ہوں تو خدا رہ ان باتوں کو زیادہ ہوا مد دیجئے اور یہ اس قسم کی جو ٹویٹس بھی آتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو رت کر دیجئے اور ان کو صرف نظر کر دیجئے رادر دن کے forward کرتے رہیں اور پھر اس بیانیوں کو یہی تقویت ملے بہت بہت شکریہ